ہندوستان میں اسپورٹس بہت پسند کیا جاتا ہے یہاں ہاں کی پھٹبال، ریسلنگ، باکسنگ اور ایتھلیٹکس کے بیس کرکٹ بہت زیادہ لوگ پری ہے اس کے پرت لوگوں کی دیوانگی کا عالم یہ ہے کہ کرکٹ کو کھیل نہیں دھرم کی طرح مانا جاتا ہے بھارت میں جس طرح سے کرکٹ کے پرت لوگوں کا جنون دیکھنوں کے ملتا ہے اسی طرح دنیا کے ادھکانس دیسوں میں پھٹبال کے پرت دیوانگی دیکھنے کو ملتی ہے دنیا بھر کے آنے کو پھٹبال ٹونامنٹ آجد کیا جاتے ہیں جس میں پھیپا سے لے کر اولامپک تک مسہ ہو رہے ہیں بال بڑ میں تمام کھیلوں کو کیندر میں رکھ کر کئی فلموں کا نرمار ہوا ہے جس میں کرکٹ پر زیادہ فلمیں بنی ہیں لیکن پھٹبال پر بہت ہی کم فلمیں بنی ہیں ایسے میں پھٹبال کے ایک کوچ کی جندگی پرادارت فلم میدان تیش جن کو پائن انڈیا ریلیز ہونے جا رہی ہے اس کا پربھاوشالی ٹیجر ریلیز کیا گیا ہے جس میں فٹبال کے گولڈن ایرا کی جھلک دکھتی ہے فلم میدان کے ٹیجر کی شروعات 1950 کے درسک میں بھارتی فٹبال ٹیم کے پرچے کے ساتھ ہوتی ہے اس ٹیم نے دوسری بار اولامپک کے لئے کالیفائی کیا ہے ایک کمنٹری کے جرے کہا جاتا ہے کہ آپ کا سواگت کرتے ہیں ہیلسنگ کی اولامپک اسٹیڈیم سے لگاتار ہو رہی بارش کے کرڑ میدان پانی کی چادر سے ڈھک چکا ہے آپ کو بتاتے کہ آج بھارت کی ٹیم بھیڑے گی انبھوئی یوگل ورسیا کی ٹیم سے بھارت ایک یوہ دیس کو جو اپنی آجادی کے پانچوے سال میں دوسری بار اولامپک کے لئے کالیفائی ہوا ہے بھارتی کھلالیوں کے لئے چنوٹی پوڑ ہوگا اس میدان میں ننگے پاؤں کھلنا اس کمنٹری کے جریعے بھارتی ٹیم کی حقیقت سے روبرو کر آیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت کی ٹیم کے پاس جوتے تک نہیں تھے کھلالیوں کے ننگے پاؤں کھلنا پڑتا تھا لیکن ان کے جوش اور جنون کی داد دینی ہوگی کہ یہ ابھاؤں میں بھی وہ جی جان سے کھلتے تھے اپنی دیش کے مان کے لئے جان لگا دیتے تھے فلم کے ٹیلر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 1922 سے 1962 تک کا سمیں بھارتی فٹبال کے لئے گولڈن ایرا تھا اس دوران بھارتی فٹبال کی ٹیم نے کئی انٹرنیشنل ٹونامنٹ کو جیتا تھا دو بار اولمپک کھیلا تھا وہ الگ بات ہے کہ ایک بار بھی اولمپک میں گولڈ میڈل نہیں ملا لیکن سیمی فائنل تک پہنچ کا ٹیم نے بتا دیا کہ یاد ان کو دوسری ٹیموں کی طرح شبدا ہے ملی ہوتی تو نیشی طور پر اولمپک کا گولڈ بھارت کو ملا ہوتا اس کے بعد عجی دیوگن کے کردار سے پرچے کرائے جاتا ہے فلم میں عجی فٹبال کو سید عبدالرحیم کے روم میں ہیں عبدالرحیم کو انیشی سو پچاس میں بھارت کے نیشنل فٹبال ٹیم کا کوز بنایا گیا تھا اس وقت فٹبال ٹیم تمام طرح کے آبھاؤں سے گجر رہی تھی لیکن عبدال نے اپنے سنگھرسوں کی بدولت پوری ٹیم کو سبداہوں سے لائز کرایا اور انہیں جوتے پہن کر فٹبال کھیلنا سکھایا اس دوران ان کو کئی طرح کی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑا میدان فلم کے ٹیلر میں فٹبال کوسید عبدالرحیم کے سنگھرسوں کے کئی جھلکیاں دکھائی گئی ہیں بتا جاتا ہے کہ عبدال کو کینسر کی بیماری ہو گئی تھی اس کے باوجود انہوں نے ٹیم کی کوچنگ نہیں چھوڑی تھی انیس سو بانسٹر میں جکارتہ ایسین گیم سے کھلنے جا رہے تھے عبدال کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی فائنل میچ ساؤتھ کورین کی ٹیم سے ہونا تھا بھارتی ٹیم کو تین اہم کھلاری بیمار پڑ گئے تھے لیکن عبدال نے اپنی ٹیم کی حوصلہ پھجائی نہیں چھوڑی وہ ان کے ساتھ ڈٹے رہے تینوں بیمار کھلاری ان کے جوز کو دیکھ کر میدان میں اتر گئے نتیجہ یہ رہا کہ بھارتی ٹیم نے مجھ جیتے ہوئے گولڈن میڈل اپنے نام کر لیا تھا اس کے اگلے سال ہی 1963 میں عبدالرحیم کی کنسر سے جوشتے ہوئے موت ہو گئی تھی ٹیجر کے آخری میں عبدال کا ایک ڈائلاغ ہے آج میدان میں اترنا گیارہ لیکن دکھنا ایک ہے انہوں نے اپنی ٹیم کو یہ سندیج دیا کی جو ان کی بھونہ جاہر کرتا ہے یہ ایکتہ میں ہی سکتی ہوتی ہے امیت ربندرنا سرما کے نردیشن میں بنی فلم میدان کا نرمار بونی کپور اور اڑاو جائے سین گپتہ اور آکاس چاولہ نے کیا ہے مکروب سے بگیاپن فلمیں بنانے کے لئے مسہور امیت سرما نے سال 2018 میں فلم بدھائی ہو بنائی تھی آیسمان خورانہ نینہ گپتہ اور گجراج راؤ اس ٹیررے فلم اس سال کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم تھی ایسے میں امیت پر اس فلم کی سپلتا کے لئے امیدیں بہت زیادہ ہیں اس فلم میں اجھے دوگن کے ساتھ ساؤ سینیما کی ایکٹریس پریہ مڑھی اور بالی بوڈ ایکٹر گجراج راؤ بھی اہم رول میں ہیں پریہ مڑھی کو منوج باجپی کی ویب سریز دا فیملی مین میں دیکھا جا چکا ہے یہ فلم چوکی پین انڈیا تمیل ہندی تیلگو کنڑ اور ملیالم میں ریلیج ہو رہی ہے اس لئے ساؤت کے ایک ستارے کا ہونا جروری لگتا ہے کل ملا کر فلم میدان کی پہلی جلک پرباو سالی ہے اس کی کہانی چوک سچی گھٹنا پر ادھاریت ہے ایسے میں اس میں ڈراما کی ساتھ ایموشن جرور دکھے گا اجی دیوگن کی مچ آونٹیڈ فلم میدان کا ٹیجر ریلیج ہو چکا ہے فلم پچھلے کافی سمجھ سے چرچہ میں تھی لیکن کرونا مہماری کے چلتے اس کی ریلیج کو لگاتار ٹالا جا رہا تھا اب آخر کار فلم کا ٹیجر ریلیج کر دیا گیا ہے فلم میں اجی دیوگن ایک فٹبال کوچ کے روپ مینجر آ رہے ہیں یہ فلم آجادی کے بعد فٹبال کی گولڈن فیش کے بارے میں بات کر رہی ہے جب بھارتی ٹیم نے لگاتار دو بار اولامپکس میں جگہ بنائی تھی اجی دیوگن نے اپنی فلم بھولا کہ ریلیج کے موقع پر اس کا ٹیجر ریلیج کیا تھا اس دوران اجی نے ایک انسٹاگرام پورٹ شیئر کیا جس میں انہوں نے لکھا میدان میں اتریں گے گیارہ لیکن دکھیں گے ایک یہاں بتا دے کہ فلم کا نلدیشن امیت ربندرناس سرما نے کیا ہے فلم میدان بھارتی پھٹبال کے سنہرے سالوں پر ادھاری تھے اس فلم میں اجی کا کردار مہان کو سید عبدالرحیم پر ادھاری تھے جنہیں بھارتی پھٹبال کے پتا کے طور پر جانا جاتا ہے رحم 1950 سے 1963 تک بھارتی راشتری پھٹبال ٹیم کے منیجر تھے اس فلم میں بھی اسی دوران کی کہانی دکھائی گئی ہے فلم کے ٹیجر کی شروعات پھٹبال میچ کی کمنٹری سے ہوتی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بارش کے چلتے میچ کافی مشکل سے ہونے والا ہے ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ اجادی کے بعد پانچ چوئے سال میں بھارت دوسری بار اولمپک میں اپنی جگہ بناتا ہے ایسے میں ان کے لئے یہ اور بھی خاص ہونے والا ہے اس میں انہیں بارش کے پانی سے بھرے میدان میں ننگے پیر کھلنا پڑے گا ایسے میں بطور پلئیر ان کے سامنے کیا مشکلیں آئیں گی یہ دیکھنے لائک ہوگا فلم کی پنچ لائن بھی ٹیچر میں سنائی دیتی ہے جس میں اجید دوگن کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ آج میدان میں اتریں گے گیارہ لیکن دکھیں گے ایک ٹیچر میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ اسٹیڈیم میں بھی اجید دوگن کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اجید دوگن نے آج پینس کو خوشی کا ڈبل دوست دیا تھا ان کی فلم بھولا تھیاٹرس میں ریلیز ہو گئی تھی اور اسی کی ساتھ انہوں نے اپکمنگ موووی میدان کا رونگٹے کھڑے کر دینا اور ٹیچر بھی ریلیز کر دیا تھا اے سپورٹس مووی سچی گھٹنا پر ادھاری تھے آجادی کے پانچوے سال میں دیش دوسری بار اولمپک میں پھٹبال کے کھیل میں کولیفائی ہوا ہے بھارتی کھلاڑیوں کے لیے چنوٹی تھی سنگرس تھا اس کے بوجود انہوں نے دیش کو گرب محسوس کر آیا تھا ایک منٹ تیس سیکنڈ کے اس ٹیچر کی شروعات ایک میدان سے ہوتی ہے جہاں کچھ کھلاڑی بارس میں پھٹبال کھیلتے دکھ رہے ہیں بیگراؤنڈ میں آواز آتی ہے آپ کا سواگت کرتے ہیں ہیلسنگ کی اولمپک اسٹیڈیم سے لگاتار چلتی بارس کے قرار آج میدان بارس کی چادر سے ڈھک چکا ہے آج بھارت کی ٹیم بھیڑے گی انبھوی یوگا سروین سے بھارت ایک یوہ دیش ہے جو اپنی آزادی کے پانچے سال میں دوسری بار اولمپکس میں پھٹبال کھیل گئے کوالی فائی ہوا ہے بھارتی کھلاڑیوں کے لیے چنوٹی پوڑ ہوگا اس میدان کے ننگے پاؤں کھیلنا ٹیجر کا آخری ڈالاگ بہت دمدار ہے جسے آج دوگن نے بولا ہے آج میجان میں اترنا گیارہ لیکن دکھنا ایک ہے فلم میں 1962 سے 1962 میں انڈین فرپ ڈال کی گولڈن ایرا کی کہانی ہے یہ صرف کھیل ہی نہیں سنگھرس کی کہانی ہے کھیل میں ہونے والی راجنیتی کی کہانی ہے دیش کو گرب محسوس کرانے والے پل کی کہانی ہے بونی کپور کے فلم سچی گھٹنا پر آدھاری تھے جس کا ڈائریکشن آمیت ربندر ناس سرمانے کیا ہے اور میوجی کے یار رحمان کا ہے کاشٹ کی بات کرتے اجیدیوکن کو سید عبدالرحیم کے قردار میں ہے وہی فلم میں پیریا مڑھی اور گجرہ جراؤ سہید کئی ستارے بھی ہیں یہ بائیو گرافیکل اسپورٹ ڈراما مووی کرونا وائرس مہاماری کی وجہ سے ریلیس کے لیے آٹکی ہوئی تھی اسے مائی دوزار بیس سے ہی ریلیس کرنے کی کوسس کی جارہی تھی لیکن فائنل میں اب تیش جن دوزار تیش کو ورڈ وائی تھیٹرس میں ریلیس ہونے جا رہی ہے بدھائی ہو کے ڈائریکٹر امیر ربندرناس سرما کی فلم میدان کو پھر سے پوسٹ پون کر دیا گیا ہے یہ شیڈل کے مطابق تیش جن دوزار تیش کو ریلیس نہیں ہوگی اس اسپورٹ مووی کی ریلیس کو ساتوی بار پوسٹ پون کیا گیا ہے فلم میں اجیدوگر نے دگج پھٹپال کو سید عبدالرحیم کا قلدار نبھایا ہے پروجیکٹ سے جڑے ایک سوٹر نے میدان کی دیری کے بارے میں بھی ڈیٹیلز کا کھلاسہ کیا میدان ایک بہت ہی مہتکانچی فلم ہے یا کوئی سادھار اسپورٹ مووی نہیں ہے اس میں اجیدوگر نے دگج پھٹپال کو سید عبدالرحیم کی بھوم کانی بھائی ہے جس میں سوٹنگ میں حصہ لینے والے دنیا بھر کے اصلی پھٹپال کھلاریوں کے ساتھ آتھینٹک پھٹپال میچوں کی ایک سریج ہے آگے بتایا گیا امیر سرما نے دنیا بھر کے فٹپال کھلاڑیوں جاپان دچھڑکوریا پرانچ تھائیلینڈ کو میدان میں آنے اور میچوں کو کھلنے کے لئے انوائٹ کیا میدان کے لئے میچوں کی ایک سریج کی شوٹنگ کی گئی جس میں بھارت کو کئی دیسوں کے ساتھ فٹپال کھلتے ہوئے دکھایا گیا فٹپال میچوں کی شوٹنگ انٹرنیشنل لیبل پر کی گئی تھی کوالٹی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا تھا سوطر آگے کہتے ہیں اس سب میں امید سے زیادہ سمی لگا ہے وہ ایک ایسی فلم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس پر بھارت کو گرب ہو یہ سال کے دوران بعد میں ریلیج ہوگی جب یہ ریلیج ہوگی تو فلم کے لئے لینڈ مارک ہوگی کھیل پر ہندی میں بہت سے فلمیں بنی ہیں اب ایک اور فلم بن کر تیار ہے میدان فلم کے ٹیجر بیتے گروار کو عجیدوگن کی بھولا کے ساتھ ٹیئیٹر میں ریلیج کیا گیا تھا میدان میں 1952 سے 1962 کے بیس بھارتی فٹبال کے سرڑ یوک کو دکھائے گیا ہے فلم کی کہانی اس سمیہ کی بھارتی فٹبال ٹیم اور اس کے کونچ سید عبدالرحیم کی ہے رہیم بھارت کے وہا انجان ہیرو ہیں جن کا نام اتحاس کے پنوں میں گم ہو گیا ہے عجیدوگن کوچ رہیم کی بھومکہ میں دکھائے دیں گے رہیم کا پورا نام سید عبدالرحیم تھا کھلالی بننے سے پہلے رہیم سابے ایک سکول ٹیچر ہوا کرتے تھے بعد میں انہوں نے فیجکل ایجوکیشن کی پڑھائی کی اور سال 1950 میں وہا بھارتی فٹبال ٹیم کے کوچ بنے رہیم کی کوچنگ کی وجہ سے اس سمیہ بھارتی فٹبال ٹیم نے خوب سفلتہ دیکھی انہیں مارڈن انڈیا فٹبال کا آرکیٹیکٹ کہا جاتا ہے وہاں بہت بڑیا موٹیویٹر تھے ان کی گائیڈنس نے بھارت میں 1952 اور 1962 میں ہوئے ایسی آئی کھلوں میں گولڈ میڈل جیتے تھے ان کی اگوائی میں بھارت کی فٹبال ٹیم کو 1956 میں میل برن میں ہوئے اولامپک کے سیمی فائنل میں کھلنے کا موقع ملا سال 1962 میں جکارتہ کے ایسی جیم گیمز کے دوران کو سید عبدال رحیم کا انصر سے جوز رہے تھے بھارتی ٹیم کا فائنل میچ ساؤت کوریا کی ٹیم سے ہونا تھا دان کو بثائی ہو والے عمی سرما نے ڈائرٹ کیا ہے بونی کپور جی نے اسٹوڈیوز کے ساتھ مل کر فلم پروڈیس کی ہے عجی دیوگن کے اکٹوبر 2021 اس کے بعد 3 جون 2022 کی گئی اس سال فروری کو اس کے ریلیز ہونے کی بات تھی مگر یا 23 جون کو ریلیز ہونے قطع تھی اب اس سے بھی آگے بڑھا دی گئی ہے گئی